اللہ انہی کا لیتا ہے جسے خوش ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تیری کیا وقات تو نماز نہ پڑھے تجھ سے تیرا رب نراض ہے تجھ سے سجدوں کی توفیق چینجی اگر وہ راضی ہوتا تو تجھ سجدے کرتا جب وہ راضی ہوتا ہے تو بندہ سجدہ تلواروں کی سائے میں رکھتا جب وہ راضی ہوتا ہے تو بندہ پیٹ سے پتھر مانتے اللہ اللہ کرتا ہے جب وہ راضی ہوتا ہے تو بندہ سفر میں سجدے کرتا ہے جب وہ راضی ہوتا ہے تو بندہ کربلا کے ریکزاروں پہ سجدے کرتا ہے جب وہ راضی ہوتا ہے تو امیہ کے کوروں کے سامنے بندہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے نعرے بلد کرتا ہے وہ راضی ہونا چاہے جو پیا کو بھائے افتر وہ سہانا راگ ہے جس سے ناکش ہو پیا وہ راگ نہیں اچھی نہیں تم یہ کہتے ہو میں نماز نہیں پڑتا تو نہیں پڑتا بلکہ اللہ نے تجھ سے سجدوں کی توفیق چھین لی تیرا رب تس سے نراز ہے حضرت موسیٰ نے کنچ لیا مولا تُو نراز ہوتا ہے تو تیسے پتا چلو کہ تُو نراز ہے بڑی اچھی بات بتانے لگا ہوں ایک بار کر درو شریف پڑھنے سے اللہ صلی علیہ وسلم سیدنا مولانا صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سب اس کی توفیق آپ یہاں بیٹھ بیٹھیں محبت سے سنوئے اس کی توفیق جو لوگ نہیں آئے نہیں سن رہے ہیں وہ اپنے آپ کا محاصبہ کریں ہم کیوں نہیں گئے ہیں ہمیں رب نے کیوں نہیں بلایا حضرت موسیٰ نے پوچھا میرے مولا تُو نراز ہو تو کیسے پتا چلتا ہے کہ تُو نراز ہو گیا رب نے فرمایا موسیٰ جب میں نراز ہوتا ہوں تو بندوں سے سجدوں کی توفیق چھون دیتا ہوں نراز ہونے کی نشانی دوسری نشانی بتائی موسیٰ جب میں نراز ہوتا ہوں تو بے موسم کے بارش کرتا ہوں تیسری نشانی بتائی موسیٰ جب میں نراز ہوتا ہوں تو بخیلوں کو دولت دے دیتا ہوں کنجوسوں کو دولت دے دیتا ہوں بخیلوں کو کنجوسوں حقیقت بات ہے آج دولت بخیل ہوتا ہے جب غریب پریشان ہو تو سمجھ لینا دولت بخیل ہوتا ہے اگر دولت سخی پہ ہوتی تو غریب پریشان نہیں ہوتا سمجھ لیں آپ نہیں سمجھ لیں جب سخی پہ دولت ہوگی تو وہ غریب پہ اتنا لٹائے گا کہ اس کا بھلا ہو جائے گا جب غریب پریشان ہو جب غریبوں کے ہاتھ لمبے ہوں جب غریب دستے سوال دراز کرے امیروں کے در پہ کھڑے ہوں تو سمجھ لینا دولت کے ٹھکے دار امیر پر بیٹھے ہیں جب یہ علماء کی مقدس جماعت چاہے وہ اہمہ کی شکل میں ہو یا مدرسین کی شکل میں ہو جب یہ معاشی حالات سے کمزور ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ دولت بخیروں کو دے دی گئی اگر سخی پہ دولت ہوتی تو حال یہ نہ ہوتے سخی کی دولت کی تو بہت الگ ہوتی ہے دولت اللہ دے تو اس سے پہلے سخاہ بنا دولت اللہ اس لیے کہ سخی اللہ سے جہنم سے دور ہے سخی جہنم سے سخی دور ہے اللہ سے سخی قریب ہے جنت سے قریب ہے بخیر اللہ سے دور ہے جنت سے دور ہے جہنم سے قریب ہے دعا کیا کرو مولا دولت دے تو اس سے پہلے سخاہ بنا سخاہ بنا سخاہ بنا سے زیادہ قیمتی جیز ہے اگر سخاہ بنا ہے تو مرنے کے بعد بھی لوگ تجھے سخی کہیں گے اگر سخاہ بنا ہے تو سو سال کے بعد بھی تجھے سخی کہیں گے حاتم دنیا سے چلا گیا میں اس کے مذہب کی بات نہیں کرتا کس مذہب کا ماننے والا تھا مگر سخی تھا جب جب سخاہ بات آتی ہے تو لوگ حاتم کو یاد کرتے ہیں دنیا بھی اعتبار سے بھی ان سے سخاہ ب کی اور میرے بھائی کان کھول کے سن لو اللہ اگر سخاہ بات دے دے اور پھر اس کے بعد مال دے دے تو وہ تیرا مال تجھے جنت میں لے جانے کے کام ہتا ہے مکان پہ مکان بنا رہا پلائٹ پہ پلائٹ خرید رہا کپڑے پہ کپڑے بنا رہا جوتے پہ جوتے بنا رہا موائل پہ موائل چینج کر رہا لیکن دیوار کے پاس کا پڑوسی فاقے سے سو رہا عید کو اس کے بچے کو نیا کپڑا بھی نہیں ہے کیا سمجھتے ہو تمہاری امیری تمہارا یہ سرونچہ کر دے گی خدا کی قسم تمہیں لے دیو دے گی لے دیو دیو اگر اللہ نے دولت دی ہے جن سے میں آنے والوں تو ضرورت من تک وہ دولت ضرور پہنچا دو اگر سو روپے تُو نے کمائے تو سو روپے میں تیرا حصہ نہیں ہو تا بیس روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اسی اپنے بچوں کے لیے روپ لے لیکن اگر آدمی نے سو روپے کمائے تو سوچتا ہے سو تو یہ ہے ہی پانچ روپے اور کہیں سو اور آ جائیں ایک سو پانچ روپے دبا کے ایک طرف ربط وہ رہیں گے نہیں پھر اللہ کوئی ایسی مصیبت ڈالے گا کہ وہ سو کے سو غائب ہو جائیں گے میں تجھے بتا دوں سخابت کے کسی ایمان کا روپ ہے اللہ کی قسم اشش کا روپ ہو سلطنت مغلیہ کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام عورم زیب ہے پچاس سال تک حکومت کی کتنے سال تک اس کا جو بیریٹ رہا پچاس سال نائنٹی ٹوئرز کی عمر میں بھی گھوڑے کی سواری کرتا تھا پانوے سال کی عمر میں گھوڑا تو گھوڑا تم کار میں بیٹھ کے دکھا دی اس حکومت سے نہیں گئی گھوڑے پہ بیٹھتا تھا پانوے سال کی عمر میں اس لیے اللہ نے اسے ظاہری طاقت بھی دی تھی باطنی طاقت بھی دی تھی مالی بیک گراؤنڈ بتا دوں اس کا گھر میں سرکے کا سالن پھایا جاتا ہے بس اور اگر کبھی مہمان آ گیا اس کے گھر تو دو سالن ہوتے تھے مسہور کی دال پتلی بنی ہوئی اور سرکہ بس کس کا تھا یہ کھانا جس نے پچاس سال کی حکومت بھی تھی ہم تو سب کچھ مال ہی کو سمجھ بیٹھے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا مال خلط ہے مگر اتنا ہے کہ مال آئے تو اس سے پہلے سخاوات آئے کہ بندہ کنجوسی نہ کرے زکاة کا موقع ہے زکاة بھی نکال دے کسی غریب کا موقع ہے غریب کو بھی ہاتھ بڑھا کر کے دے دے پچاس سال حکومت کرنے کے بعد اورنگ زیب نے ایک دن بڑا حساب کتاب لگایا بی بی سبو جا ہو جھری کے حیات اگر گھر میں کچھ معاملہ بہتر ہو کشادگی ہو میں چاہتا ہوں میرا ایک بڑا مشفت مہربان استاد ہے میں اس کی دعوت کرنا چاہتا ہوں پچاس سال جس نے حکومت کی وہ اپنی بی بی سے پوچھ رہا اگر گھر کے حالات کچھ بہتر ہوں تو میں اپنے استاد کی دعوت کر دوں اس کی دعوت کر دوں اپنے ہمارے پاس تو پیسے بھی آتے ہیں تو سوچتے ہیں منتری صاحب کی دعوت ہو جائے سنتری صاحب کی دعوت ہو جائے نیتا جی کی دعوت ہو جائے پتہ دھکاری کی دعوت ہو جائے مولویوں کو غریبوں کو کون پوچھتا ہے اگر اللہ تجھے دینا تو سب سے پہلے مسجد کے امام کی دعوت کر اس سے دعا کا نظرانہ دے وہ دعا کرے گا خدا کی قسم تری دولت میں اللہ برکت کرے گا ہمارے ہاں تو ہوتا کیا ہے کہ جب چار پیسے آئے تو بھئی ان کی دعوت کریں گے ان کی دعوت کریں گے ہمارے علاقے میں تو ایک نیتا الکشن اللہ تو اسے پیسوں سے توڑ لیتے ہیں پیسوں سے توڑ لیتے ہیں کسی مسجد کے امام کو بھی توڑا تم نے پیسے سے پیسہ تو دور کی بات اس غریب کی دھڑی دینے تیان دیں گے ایسا تو دور کی بات ہے اس کی دھڑی ہے وہ تک دینے تیان دیں ابھی لوگ ڈان لگا تھا لوگ ڈان ابھی ابھی لگا تھا کتنی جگہ ایسا ہوا کہ اماموں کی تنخہیں نہیں کئی جگہ تو مجھے بلایا اماموں نے حضرت بتائیے یہ تنخہ نہیں دے رہے میں نے پوچھا صدر صاحب متولی صاحب سیکریٹری صاحب کیوں نہیں دے رہے کہہ رہے حضرت لوگ یہ کہہ رہے جب نمازہ ہی نہ پڑھی تو تنخہ کس بات بتاہوں نے میرے بھائیو آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یار بھلے ضلیل ہو گئے ہم رسوہ ہو گئے جس قوم نے اپنے امام کی خدمت نہ کی اس کی عزت نہ کی اس قوم کی عزت کون کرے گا جس کا سردار خوشحال نہیں اس کی ریایہ خوشحال نہیں بیوی سے کہا اگر کچھ حالات بہتر ہوں تو میں اپنے استاد ملہ احمد جیون کی دعوت کرنا چاہیتا ہو بیوی نے کہا کر دو اتنے حالات ہو جائیں گے کہ میں ان کی دعوت نبھا لے جاؤں گی سبحان اللہ سبحان اللہ درہ بولو درہ زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ خط لکھا ملہ احمد جیون کو امیٹھی کے رہنے والے ملہ احمد جیون کو خط لکھا حضور میرے گھر کے دعوت کے لیے تشریف لے آن دہلی آ جائیں ملہ احمد جیون کو خط ملا اور انگزیب کا کتنا بڑا بادشت جس کی چائنہ تک حکومت تھی برما بھی اسی میں آتا تھا یہ چھوٹے موٹے ملک پاکستان بنگلہ دیج سب اسی میں آتا پورے غیر منقسم بھارت پر حکومت تھی میرے بھائی ذرا توجہ کرنا ملہ احمد جیون نے خط پڑا جواب لکھ دیا ابھی نہیں آئیں گے ڈیم نہیں ہے اور انگزیب انتدار کرو تاتیلے کلا میں آئیں گے تاتیلے کلا رمضان شریف میں ہوتی ہے یہ شابان میں مدرسوں کی چھٹی ہو جاتی ہیں اور رمضان کے دس پندرہ دن بعد تک رہتی ہیں یہی مہینہ اسی مہینے میں شابان میں آئیں گے جب مدرسے کی چھٹی ہو جائے گی تاتیلے کلا ہو جائے گی تو اور انگزیب میں آؤں گا میں حاضر ہوں گا اللہ اللہ ذرا غور کرو ہندوستان کا شہنشاہ اب شابان کا انتظار کر رہا کب شابان آئے گا کب میرے گھر میں میرا استاد مہمان آئے گا آب 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 سبحان اللہ کب شابان آئے گا کب میرا مہمان آئے گا ذرا غور کریں کب شابان کب مہمان ادھر تاتیلے کلا ہو ہی چھٹی ہو گئی مدرسوں کی ملہ احمد جیوان چھٹی لینے کے بعد میں اب چل دیئے دہلی سفر کر کے دہلی پہنچے بادشاہ اور انگزیب کے مہمان بنے ہیں لوگو ذرا غور کرو جب مہمان بنے کھانے کی نوبت آئی دسترخان لگا ہوا ہے جس کی دعوت کے لیے بادشاہ نے مہینوں انتظار کیا تھا جس کی دعوت کے لیے بادشاہ نے بڑی بے سبری سے انتظار کیا تھا آج وہ مہمان آیا ہے اگر تمہارے گھر پہ اتنا بڑا مہمان آ جائے تو پتہ نہیں تم بزار اور مارکیٹ کی کوئی چیز چھوڑو گے نہیں جو لاکر کے رکھ نہیں دوگے ملہ احمد جیوان جب بادشاہ کے دسترخان پہ بیٹھا ہے کھانے کے لیے سرکا ہے اور مسور کی ڈال کا پانی ہے بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کھایا یہ بھی نہیں کہا یہ کیا ہے کھایا اللہ کا شکر ادا کیا کھانے سے فارغ ہو گئے اپنے شاگرد کو بہت ساری دعائیں دیں کیا کی بہت ساری دعائیں دیں زور سے بہت ساری دعائیں دیں استاد کا مرتبہ باپ سے بھی بڑھتر ہوتا ہے یہ بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے باپ سے بڑھتر استاد کا مرتبہ اس لیے کہ باپ نے بیٹے کو پالا پتھر بنایا استاد نے پراش کے اسے ہیرہ بنایا با 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 سبحان اللہ استاد نے کھا کے دعائیں دی آج تمہارے گھر میں کوئی رشتہ کرنے کے لیے آ جائے ذرا سا کھانے میں کمی کر کے دیکھئے اور پھٹاک سے کون کو منع کرتے کھانوں پر رشتے چھوڑ دیتے ناشتہ کمزور ہو تو رشتے چھوڑ دیے جاتے ہیں جبکہ رشتہ کھانے اور ناشتے سے تعلق نہیں رکھتا ہے میرے بھائی اگر کسی وجہ سے کھانے میں کچھ کمی آگئی ہے کسی وجہ سے ناشتے میں کچھ کمی آگئی ہے تو خدا کی قسم تو نے اس کی بچی کو فیل نہ کیا ہوتا تو نے اس کی بچی کو رجگ نہ کیا ہوتا تو تو پیٹ کا پجاری نکلا رہے تو تو زبان کا پجاری نکلا رہے ذرا سی کمی کے آگئی تو نے اتنا بڑا رشتہ ٹھکرا دیا آئے تو جانتا کیا ہے رشتے کھانوں کے اوپر نہیں ہوتے ہیں رشتے ناشتوں کے اوپر نہیں ہوتے ہیں رشتے تو کرداروں کے اوپر ہوتے ہیں اگر کردار اچھا ہے اگر عمل اچھا ہے تو خدا کی قسم ناشتے نہ دیکھ کھانے نہ دیکھ اگر اللہ چاہے گا تو تیری زندگی میں اچھے کھانے بھی لکھ دے گا اچھے ناشتے بھی لکھ دے گا ارے بیٹی والے پہ بوجھ نہ ڈال اسے نہ ستا اسے پریشان نہ کر اس سٹیمنٹے نہ کر اگر اللہ نراض ہو گیا تو ایسا مرض تجھے دے دے گا کہ نہ تو کہیں کھا پائے گا نہ کہیں پی پائے گا نارئی تکبیر نارئی رسالت مسلکِ علی حضرت فائضانِ علی حضرت فائضانِ حضور مفتی آدمِ ہد اصلاحِ معاشرہ کانفرنس علماء مفتی گلفام رضا قادری نارئی تکبیر نارئی رسالت واہ واہ زندہ بات زندہ بات تم سوچتے ہو کہ اس کا دل دکھانے کے بعد میں میں کامیاب ہو جاؤں گا میں اس سے دیمان کرنے کے بعد کامیاب ہو جاؤں گا اوہ جلسے میں آنے والوں اللہ سے دعا کیا کرو یا اللہ تُو نے جو چیزیں حلال رکھی ہیں کبھی مجھ سے انہیں اٹھانا مات یا اللہ جو حلال ہے وہ میرے لئے حلال ہی رکھنا کوئی ایسا مرض نہ دے دینا کہ سامنے تیری نعمت رکھی ہو مگر پرہیز کی وجہ سے میں کھانا پھا کیا بات ہے واہ 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 شک بے شک حق فرمایا کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ سامنے نعمت رکھی ہیں مگر کھانا نہیں سکتا اس لڑکی والے کو تُو کیا ستاتا ہے اگر اللہ کی رحمت تُس سے روٹ گئی نا خدا کی قسم دھیر لگے ہوں گے دیر لگے ہوں گے اس کی نعمتوں کے مگر تُو کھانا نہیں سکتا یہ اللہ کی لانت ہوگی دیلے اوپار اس لیے کبھی کسی کا دل نہ دکھانا اگر آج لڑکی والے کے گھر نہ ملا تو کیا ہوا اللہ تجھے صحتیں کہیں اور مل جائے گا جہاں چاہے گا وہاں کھا لے گا وہاں کھا لے گا اگر اس نے وہ تُس سے نعمت چھیل لی تو کیا کرا گا بتا مجھے کیا کرا کتنی جبار ایسا ہوتا ہے جوکٹر منع کر دیتا ہے یہ نہ کھانا وہ نہ کھانا میرے بھائی اس رب سے معافی مانگو اے میرے مولا اپنی رحمتوں کو تو ہم سے دور نہ کرنا اپنی نعمتوں کو ہم سے دور نہ کرنا ارے اگر اس نے تمہیں صحت دی ہے تو جو کی روٹی کھا کے زندگی گزار لوگے اگر صحت دی ہے تو خدا کی قسم سنو کے ٹکڑوں میں تمہیں خضا میں جو ہے مزا جائے گا اگر اللہ نے صحت دی ہے تو اگر تم ننگی سمین پر سو گیا تو جو نین میں راحت آئے گی نا وہ اس بیمار کو ان قدوں پر راحت نہیں آئے گی جو ہسپیٹل کے قدوں پر جس کی ایک رات کی قیمت پانچ ہزار ہے ہسپیٹل کے ایک بیٹ کی قیمت پانچ ہزار ہے ایک رات کی مگر وہاں بھی وہ کر رہتا ہے اسے سکون نہیں ملتا جو ایک مزدور آکے ننگی سمین پر سکون محسوس کرتا ہے میرے بھائی اللہ سے دعا کرو میرے مولا ہم سے کسی کا تلنا دکھے تو ہمیں صحت سے نواز دینا اگر اس نے صحت سے تمہیں نواز دیا تو یہی سب سے بڑی نعمت ہے یہی سب سے بڑی دولت ہے مولا جی من نے ہاتھ اٹھائے مولا میرے شاگرد کو نواز دینا مولا اس کی عزتوں میں چار چاند لگا دینا بولا اورنگزیب کا سر کبھی جھکنے نہ دینا استاد دعا کر رہا ہے اللہ نے ایسا سر پلند کیا کہ جہاں اورنگزیب چلا جاتا ہے میدان اپنے نام کر لیتا ہے زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ سبحان میدان اپنے نام کر لیتا ہے یہ اورنگزیب وہ ہے مولا ہمہ جی من جب چلنے لگے نظرانہ دیا بادشاہ نے اپنے استاد اکتہ کیا دیا ہے نظرانے میں ایک چونی لفافے میں رکھ کے پیش کر دی کتنا جو آج چلتی بھی نہیں ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے شادی یہ جانتے بھی نہ ہو چونی کیا جانتی اس لیے کہ آج چونی کا کچھ ملتا ہی نہیں دوکان پہ لے کے بچے چونی چلے جائیں تو بچے کو واپس بھیج دیں جب اٹا بھی یہ نہیں چلتی وہ چون نہیں دیتی اور لفافی میں رکھی آج آج ذرا غور کرنا گھر آکے دیکھا چون نہیں ہے کیا کرے اس کا کیا کرے ایک بنورا خریدا روحی کا بیج جو کپاس میں بیج نکلتا نا بنورا وہ خرید لیا وہ خریدنے کے بعد میں اسے زمین میں گڑ دیا اللہ نے اس میں اتنی برکت کی کہ اچھی خاصے اس سے پودے ہو آئے وہ اتنی بابر کا چونی تھی پھر جو اس سے بیج بنا اس سے پھر کاشت کی پھر کاشت کی پھر کاشت کی پھر کاشت کی اورنگ زیب ادھر دکن بھارت میں مصروف ہو گیا جنگوں میں چودہ سال تک مراتو سے اور دوسرے لوگوں سے جنگ لڑکا رہا اورنگ سے چودہ سال تک دہلی نہ آیا چودہ سال تک دہلی نہ آیا جنگ میں مصروف رہا اورنگ زیب اور جنگ کیسی لڑتی رہا ایک سامنے سے ادھر جو ہے دشمنوں کی فوج ادھر سے اورنگ زیب کی فوج ہے لوگوں ذرا غور کرو دونوں طرف سے آمنے سامنے کی فوج میدان جنگ کے لیے سجا ہے بس جنگ کی تیاری تھی زہر کا وقت ہو گیا جنگ کی تیاری تھی زہر کا فخت ہو گیا اپریٹر صاحب درہ تھوڑی سی آواز بڑھاؤ تھوڑی سی آواز اور تھوڑی گون بڑھا دو ذرا تھوڑی گون زہر کا وقت ہو گیا آج ہم ہیں دوستوں میں بیٹھیں تو نماز کا ٹیم میں نے کیا کہا وہی نماز نہیں پڑھتا جس سے اللہ نراز ہوتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ تو جنگ کے میدان میں بھی نماز پڑھتا ہے ادھر سے جنگ کی تیاری ادھر سے جنگ کی تیاری زہر کا وقت اورنگ زیب نے کہا اپنے معزن سے اوزان پڑھ کہا حضور اوزان سامنے دشمن کی فوج ہے اورنگ زیب نے کہا ہم تجن بھی اسی کے لئے لڑتے ہیں نماز بھی اسی کے لئے پڑھتے ہیں یہاں تو سب کچھ اسی کے لئے ہے یہاں تو سب کچھ اسی کے لئے ہے اپنے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں تو ازان پڑھنا ٹائشن کیا لیتا ہے اگر اورنگ زیب کی موت آئی ہے تو کوئی پچھا نہیں سکتا اور اورنگ زیب کی موت نہیں آئی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا یہ میرا ایمان ہے معذن کا حکم دیا شروع ہو گیا اللہ 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 سارا زمانہ راضی ہو جائے گا وا 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 زندہ بعد نارے تکبیر نارے رسالت سلکِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت فیضانِ سرکارِ تاجو شریع اسلاحِ معاشرہ کا انفرنس علماء مفتیگ الفام رضا قادری نارے تکبیر معزن سنا رہا اللہ اکبر اللہ زور سے بولو اب بھی ڈر ہے کیا ارے سنو نماز وہ چیزیں جو ایمان اور کفر میں فرق کر دیتی دو فوجہ تھی جو نماز کی تیاری کر رہی تھی زمانہ کہہ رہا تھا یہ ایمان وانوان مارنا ہو جیلانا خدا کا قانعہ مزید میں دل نہیں لگتا مگا نہیں آتا مزید میں جانے کو من نہیں کرتا بگی باغ میں ایک ہی گھنٹہ بیٹھے کا ٹائشن نہیں تاش کے پتے سوٹ رہا پتہ نہیں کدھر ٹین گزر گیا تین گھنٹے کی فلم ایک پیر پر کھڑے ہو کر دیکھ لیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا امام نے اگر ذرا سی قرات لمبی کر دی تو نماز پڑھ کے کہتا حضرت ذرا کمزوروں کا بھی خیال کر لیا ہوتا ساری کمزوری اسی دو رقعات میں آگئی تیری مجھے بتا اسی دو رقعات میں ساری کمزوری آگئی تیری اگر اتحیات میں بیٹھ جائے قائد اخیرہ میں اور قائد اخیرہ میں تھوڑی دیر ہو جائے تو پوری مسجد میں سے کھانسی آنے لگتا کہ جنہیں امام بھول گئے کیا امام جنہیں بھول گئے کیا اور بھئی تیرے امان کہاں چلا گیا تو بگی باغ میں بیٹھا تھا ایک بگا باندرے کے لیے باز باز بھولا ایک گھنٹہ لگا دیتا ہے کہ بگا باندھ کے چھوڑوں گا اور تُو بگا باندرے میں ایک گھنٹہ لگا دیتا ہے اگر نماز میں ایک منٹ زیادہ ہوگا تری کھانسی نہیں رک رہی ایمان ہے کہ نہیں ہے ارے مسجد تو اللہ کا گھر ہے رب کی رحمت کی پر ساتھ ہے جتنا مزا مسجد میں ہے اتنا مزا اور کئی نہیں ہے شغ ناری تکبیر ناری رزالت مسلکِ عالی حضرت فائزانِ نماز سبحان اللہ سبحان اتنا مزا نماز میں اتنا کئی اور نہیں ہونا چاہیے تجھے کیوں دنیا میں مزا میں صحیح بتا رہا ہوں بعض بعض آدمی بیٹھا بگی باگ میں ایک بگی کے پیچھے گھنٹوں لگا دی ہے باندھ کچھے اب باندھ کتنا باندھے گا ایک دن مرنے کے بعد جب فرشتی تجھے باندھیں گے تب پتا چلے گا بگا کیسے باندھا اب میرے بھائی بھسنے کی بات نہیں سمجھنے کی بات ہے خدا کی بسم یہ تم سمجھ رہے میں نے کوئی چھٹکلہ نہیں چھوڑا میں نے حقیقت بیان کیے چاہے لوگ سمجھیں یہ مولانا نے حسیٰ کی بات کہ دی رب کعبہ کی قسم بات ہسانے کے لیے نہیں سمجھانے کے لیے بولا ہے کہ جب بگی باگ میں اتنا مزا تجھے قرآن سننے میں مزا کیوں نہیں آتا تجھے قرآن میں مزا کیوں نہیں آتا تجھے نماز میں مزا کیوں نہیں آتا ایمان کمزور ہے حلال کے لک میں نہیں کھاتا ہے اگر حلال کے لک میں کھاتا ہوتا تو خدا کی قسم تجھے اچھی باتوں میں مزا آتا اس لیے کہ گڑر کا کیڑا خوشبو میں مر جاتا ہے خوشبو کا کیڑا گڑر میں مر جاتا ہے اگر حرام کا خون بوڈی میں ہے تو اچھے کاموں میں مزا نہیں آئے گا اور اگر حلال کا خون بوڈی میں ہے تو برے کاموں میں مزا نہیں آئے گا لوگو اگر نماز پڑھنے کو من نہیں کرتا تو سمجھو رب ناراض ہے اسے راضی کرتا روزی میں دیکھو کچھ حرام تو نہیں آرہا اگر آرہا تو نکال کے پھینٹو اگر آرہا تو نکال کے پھینٹو اگر تیرے کھانے میں نمک بھی حرام کی ہونا تو بغیر نمک کے کھالے مگر حرام کا نمک نہ رہا میرے بھائی تمہارے دھان کٹے پڑے تم پولہ ماننے گے دھان کا پولہ جانتے ہیں بانتے ہیں براول بارے کا جھڑا پڑا اس کا دو پولہ پرال کا اٹھایا اپنا پولہ باننا شروع کر گیا کیوں تو اپنا سارا اطلاع ساری چیز حرام کر گیا اجازت لی تھی تو نے اس سے کہہ ملانا دو پولے اٹھانے میں کیا ہو گیا اور دو پولے تو بڑی بات ہے ایک تنکے میں بھی کچھ ہو جاتا ہے یہ ثابت تنکے کبھی ہے یہ سلام ہے یہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے یہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے میدان میں ازان ہو گئی اور انجیب نے نماز کی تیاری کر اور انجیب نے نماز کی تیاری کی اور انجیب کے تین امام تھے کتنے ایک فرسٹ امام جو فرسٹ ہوتا دوسرا نائب امام جسا سیکنڈ گونٹ ہے اور اورنگ زیب نے احتیاط کے طور پر تھرڈ امام بھی رکھا تھا تین امام دو تو آپ نے دیکھے ہوں گے ایک فرسٹ ایک سیکنڈ یعنی نائب امام لیکن اورنگ زیب نے تین رکھے تھے کیونکہ جنگ کا معاملہ ہے اگر ایک امام کو مار دیا گیا تو نائب کام کرے گا نائب کو بھی مار دیا گیا تو تیسرا کام کرے گا جنگ کتنا معاملہ کتنا احتمام ہماری تو کتنی مسجد ایسی ہیں کہ ایک بھی امام مستقل نہیں بہت سی مسجد گاؤں کی ایسی ہیں کہ ایک امام بھی نہیں کہے کہ بھئی یہ بتائیے کہ جماعت ہو گئی تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں حضرت جماعت نہیں ہوئی ہے کیونکہ ہوتی نہیں امام صاحبی نہیں ہے جو آتا پڑھ لیتا تریمت ماری گئی ہے جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے اللہ کی رسول فرماتے ہیں جو بغیر جماعت کی نماز پڑھتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دا مزاق سمجھ لیا یہاں تو نہ جماعت کی پڑھنے نہ بینہ جماعت کی پڑھنے لوگو نماز کی تیاری ہو گئی سب بندیاں ہو گئی اگلی سب میں اورنگ زیب کھڑا ہے مسلح بچھا دیا گیا فرسٹ امام کو مسلح پہ کھڑا کر دیا گیا لوگو ذرا غور کرنا نماز کی تیاری ہو گئی نیت کر لی گئی سامنے ماراتھو کی فوج یہاں پر نیت ہو گئی نیت ہو گئی امام نے تکبیر تحریمہ کے ڈالی ہاتھ باندھ لیے گئے نماز شروع ہو گئی ادھر سے ایک سن سناتا ہوا تیر آیا دشمن بھولی کمی کرے گا اس نے موقع پالیا نماز میں سن سناتا ہوا تیر آکے امام کے سینے میں پیوست آ گیا امام کے سینے میں تیر لگا امام مسلح پہ دھیر ہو گئی امام مسلح پہ دھیر ہوا اور انگزیب کے نصیحت کے مطابق نائب امام آگے پہلے کے مسلح سمال دیا نائب نے مسلح سبھالا دوسرا تیر آیا نائب امام کے سینے میں پیوست ہوا یہ بھی دھیر ہو گیا دوسرا امام مسلح پہ دھیر ہوا اور انگزیب کی نصیحت کے مطابق با 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 بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حکومت ان کے گھر کی لونڈی تھی اس لیے کہ انہوں نے حکومت کو دیکھا ہی نہیں تھا انہوں نے اللہ کی رضا کو دیکھا تھا آج تم اپنے آپ کو دیکھنے لگے اس لیے حکومت تم سے روٹ گئی ہے تیسرا امام مسلح تیسرا تیسر سناتہ ہوایا تیسر امام کے سینے میں پیوست یہ بھی مسلح پہ دھیر ہے یہ مسلح نہیں قتلگاہ بن گیا تھا یہ مسلح نہیں تھا موت کا مسلح بن گیا تھا سب کو پتا تھا یہاں جو آئے گا ٹک نہیں پائے گا یہاں جو آئے گا سب سے پہلے اس کے سینے میں تیر مارا جائے گا سناتہ چھا گیا تینوں امام شہید ہو گئے مسلح پہ اب آگے پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا جب کوئی آگے نہ پڑا اور امزیب نے آگے پڑھ کے مسلح سمان لیا ناری تقدیر ناری رسالت مسلح کے علی حضرت فیضانِ علی حضرت عظمتِ نماز علماء مفتیغ الفام رضا قادری اسلاحِ معشرا کانفرنس ناری تقدیر اور امزیب نے مسلح سمان لیا اور امزیب نے شہن شاہِ انستان نے مسلح سمان لیا جب اور امزیب نے مسلح سمان لیا تو مراتھو کا جو کمانڈرین چیف تھا سپہ صلاح عظم کہنے لگا فوج پیچھا ڈالو کیا کرلو فوج پیچھا ڈالو حملہ نہ کرو اور امزیب پہ پیچھا ڈالو کہا کس رئیے اورنگزیب مسلح پہت تیر مارو اورنگزیب کو ڈھیر کر دو کہا بے وقوف ہو اورنگزیب کو ڈھیر نہیں کر پاؤ گے ارے مجھے پتا نہیں تھا اورنگزیب کون ہے مجھے اب پتا چلا ہے اورنگزیب اپنے لیے میدان میں نہیں نکلا ہے اگر اپنے لیے نکلتا تو مسلح پہنا آتا بچوں کے لیے نکلتا تو مسلح پہنا آتا یہ اپنے لیے نہیں نکلا ہے یہ رضا مولا کے لیے نکلا ہے واہ 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 زندہ بات زندہ بات کو ہرانا پاؤگے فوجوں کو پیچھے ہٹھا فوجوں کو پیچھے ہٹھا یہ ہے اور حمزہ یہاں تو سب کچھ ہمارا اپنے لئے ہے بات دین کی آتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں کی ضرورت پڑی欸 اگر بستی میں کوئی شرابی ہے تو امام سے کہتے ہیں شراب کے خلاف تقریر کر دے اگر کوئی جواری ہے تو امام سے کہتے ہیں جواہ کے خلاف تقریر کر دے کہ تیری خیرت ماری گئی ہے تو کیوں نہیں بائی کٹ کرتا اس کا بھی تو بائی کٹ کر کہ یہ شرابی ہے اس کے ہے شادی میں نہیں جاؤں گا یہ شرابی ہے اسے شادی میں نہیں بناوں گا یہ جواری ہے اس سے بائی کٹ کروں گا یہ جو ہے سودی ہے میں اس کا حقہ پانی بند کر دوں اس سے حقہ پانی بند کر دوں نہیں کرتا تو امام سے تقریریں کراتا تو اس کے گھر میں جا کے کھاتا امام سے برائی لیوارا اور تیری دوستی آئے میرے بھائی کان کھول کے سن لو سمداری تمہاری بھی ہے اگر کوئی بستی میں شرابی ہے تو سمجھاؤ نہ سمجھتو بائی کارٹ کرو اگر کوئی جواری ہے سٹے باز ہے اگر کوئی سودی ہے بائی کارٹ کرو اور نہیں کرتے تو پھر امام پہ دباؤ نہ بنو اور امام نے اگر تقریر کر دی سود کے خلاف تو سودیہ خلاف ہو گیا امام کے میں نمان نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے امام اچھا نہیں ہے تو بستی کے لوگ کہہ رہے ہیں حضرت آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی سود کے خلاف بولنے کی غلطی امام کی ہو گئی بچارے کی اور میرے بھائی امام پختہ کرو اگر حق بات امام کہہ رہا ہے کوئی عالم کہہ رہا تو سپورٹ پہ آ جاؤ کہنے لگا ہم تیرے ساتھ ہیں تو بول تیری سپورٹ ہم کرے گے کم سے کم اتنا تو ایمان رکھ لو جب میرے نبی نے میرے نبی نے اسلام کی اشاعت کی میرے نبی نے تبلیغ دین کی مکہ کے لوگوں نے مخالفت کی نبی کے چچا امیر حمزہ آ گئے کہنے لگے اوہ محمد عربی اسلام کی تبلیغ کرو اگر کوئی بات ہوگی تو امیر حمزہ دیکھ لے گا میں دیکھ لوں گا تم تبلیغ کرو میں دیکھ لوں گا آئے آئے ایک بار تم بھی تو یار کہہ دیا کرو امام صاحب حق بولو کوئی بات ہوگی تو ہم دیکھیں گے مجھے رہے ہیں بڑا مسئلہ ہے ہم تو کئی جگہ کھل کے تقریر کرتے تھے کمیٹی نراز ہو جاتی اوہ حضرت تم نے تو قبوالی کے خلاف تقریر کر دی کل کو تو اس حرث میں قبوالی ہونا کی تو چندہ نہیں دیں گے ہم نے کہا قبوالی کے نام پہ چندہ لیتا حرام ہے کیوں لیتا قبوالی کے نام پہ چندہ ہی نہ لیتا ڈانس کے نام پہ ناج کے نام پہ گانے کے نام پہ چندہ ہی کرتک رہتا دینے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں کی بٹائی آئی ہے چودہ سال کے بعد اورمزیب دہلیل ہوتا ہوں کتنے سال کے بعد چودہ سال کے بعد یہاں تو مسجدوں میں بھی تین تین پٹیاں بھائی گاؤں میں نہیں مسجدوں میں بھی کوئی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا کوئی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا امام اگر چودری صاحب لیے تو مکھیہ نماز نہیں پڑھ رہا نمبر دار لیے تو پدھانگی نہیں ہو رہی تیری پدھانگیری تیری مکھیہ گیری جاری موت کا فرشت آگا نا اسی وقت نکل جائیں گے آنکہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے زبان نکل جائیں گے تیری مکھیہ گیری نکلی رہ جائیں گے وہ لایا امام امام اس کا نہیں امام مسجد کا ہوتا ہے امام مسجد کا ہوتا ہے کسی محلے کا نہیں اور بھائی کسی مکیہ چودری کا امام نہیں امام آ گیا اگر شریعت کے حساب سے کوئی خامی نہیں ہے تو نماز پاڑ چاہے کوئی بھی امام کو لے کر کے آیا ہے پاٹی بنا رہا تو اپنے گھر میں تو نے بنائی ہے جبکہ اپنے گھر میں بھی نہ بناتا محلے میں بھی نہیں بناتا مگر شرم کا تو نے تو پاٹی مسجد میں بناتا مسجدوں میں پاٹی ہیں چل نہیں کتنی مسجد تو تو ایسی کہ دو دو جماعت ہے اس پر بعد میں لڑائی چھکڑے اتنے ہوئے تو مسجد نہیں تعلیم دو بلیوں آپ پر لڑنے ہی بندر سے فیصلہ کر آیا روٹی کھا گیا ہوں وہ لڑنے ہی دی وہ کہہ رہی اس پہ زیادہ آیا روٹی میرے پتا میں بولا میں کرتا ہوں میں ہوں تو میں آگیا تو کینشل لے رہی ہو کس پہ زیادہ گئے اس پہ زیادہ تھوڑی سی اس کی کھالی تول کے تولی تو زیادہ خالی اس کی زیادہ وہ لی اس کی زیادہ میں ہوں تو اس کی کھا گیا تو لے تو اب اس کی جب کھائی توڑ کے تو اس کی کم ہوگا وہ لی اس پہ زیادہ کنشل مطلب ہے تھوڑی تھوڑی کر کے دونوں بھی کھا اب رہ گئی ہو اگر اپنے بھائی کو تھوڑا سا پرداشت بھی کر لیا کر اگر اپنے بھائی کو اپنے بھائی کی تھوڑی سی پرداشت کر لیا کر یہ پرداشت تیرے مال کو زائے ہونے سے بچھا لی گی چودہ سال کے بعد اور اگزیب جمدیلیو آپس آیا تو وزیروں نے بتایا حضور ایک زمیدار میں اضافہ ہوا ہے ایک زمیدار کا اضافہ ہوا ایک امیر کا اضافہ ہوا اس پر لگان لگانا چاہتے ہیں ٹیکس لگانا چاہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو حکومت امیروں پر ٹیکس لگاتی ہے جی ایسٹی لگاتی ہے ہم جی ایسٹی لگانا چاہتے ہیں امیر میں ایک اضافہ ہوا ہے ایک امیر کا اور اگزیب نے کہا وہ امیر کون ہے کہا حضور اس کا نام ملہ احمد جیون آپ کا استاد ہائے ہائے بول دو نا سبحان اللہ اس چوننی سے کھیتی کر کر کے ملہ احمد جیون اتنی بابر کا چوننی تھی کہ زمیدار بن گئے چودہ سال میں مالدار بن گئے جب امیر بن گئے مالدار بن گئے زمیدار بن گئے اور اگزیب نے کہا ملہ احمد جیون میرا استاد ہاں ہاں حضور آپ کا استاد اس پر جی ایسٹی لگانا چاہتے اجازت ہے کہا جی ایسٹی بات میں لگے گی پہلے بلاؤ پوچھوں گا آیا کہاں سے پوچھوں گا آیا کہاں سے دو نمبر کا تو نہیں ہے پھر خط لکھا جب خط لکھا تو پھر جواب ملا تاتی لے کلا ملا اس جیسا شاگرد نہیں اس جیسا استاد لی بولو نا سبحان اللہ آئے شاہبانوں کے مفید کہا بیٹا کیا بات کہا حضور یہ بتائی اتنا مال کہاں سے آیا مدرسے میں پڑھاتے تھے معمولی سی تنخہ تھی اس تنخہ میں زمیدار تو نہیں بن سکتے نا حساب چاہیے اسلام ہے حساب اپنے سے بھی چاہیے یہی تو اسلام ہے حساب اپنے سے بھی چاہیے حساب چاہیے کہنے لگا اور حساب حساب کیا دے لیتا ہے وہ جو تُو نے چونی دی تھی وہ اتنی بابرکت تھی اتنی بابرکت تھی میں نے جب اس سکھیتی شروع کی اللہ نے اتنی برکت دی اتنی برکت دی اتنی برکت دی کہ میں خود زمیدار ہو گیا لیکن کہنے لگا اور حساب تیری چونی بابرکت تھی میں نے بڑی بڑی امیروں کو پیچھے چھوڑ دیا صرف چونی کی وجہ سے اگر تیرا حلال کی پیسہ ہونا تو تھوڑا بھی کبھی کبھی زیادے پہ زیادہ ہو جاتا ہے اور حساب کی آنکھ میں آنسو آگئے کہنے لگے حضور چونی کے بارے میں نہ پوچھو تو اچھا ہے کہنے لگے اورنگزیب جب بات آگئی تو بتا ہی دے کہ چونی کیسی تھی اورنگزیب کی آنکھ میں آنسو آگئے حضور نہ پوچھو تو بہتر ہے کہنے لگے اورنگزیب بتا ہی دے تو بہتر ہے اتنا کہا تو حضرت اورنگزیب نے اپنے آنسووں کو صاف کر کے اپنے خادم کو بلایا اور خادم کو بلا کے کہا میرے کیشیر کو بلا کے لاؤ کس کو بلا کے لاؤ کیشیر کے جو ویت منترال لے جس کے ہاتھ میں اس کو بلا ویت منترال لے نام تھا رتن لال سیٹ پرانی تیلی میں اس کا تھا خادم کو چاہتا بادشاہ اورنگزیب نے بلایا رتن لال سیٹ حاضر ہو گیا جی حضور اورنگزیب نے کہا چودہ سال پہلے فلا تاریخ کا حساب چاہیے جیسے اب دو ہزار تیز چل رہی ہے ہم میں کمس سن دو ہزار نو ایک جنوری کا حساب دن بھی متعیر ہوئی ہے نا ایک جنوری دو ہزار نو کا حساب چاہیے چودہ سال میں آج تو کہاں ہوں مجلس کی لائٹنس کی بحث کون حساب دے رہا ہے لیکن ذرا خوب کرے اس آپ چاہیے کہنے لگا حضور ہر سے رجش تل لیا رجش تل لیا رجش تل لیا کر کے کھولا حساب دینا شروع کر دیا وہاں سایا وہاں خرچ ہوا 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 ادھر سایا ادھر خرچ ہوا یہاں سایا وہاں چلا گیا سارا حساب دے دیا سارا حساب دے کر رک گیا اور انگزیب بولا رت اللہ خموش کیوں ہے کہنے لگا حضور ایک چوانی کا حساب نہیں ہے میرے پاس اور انگزیب نے کہا تجھے پتا نہیں ہے وہ حساب تجھے میں بتاتا ہوں تجھے یاد ہے اُس دن کیا ہوا تھا کہنے لگا حضور مجھے یاد ہے رات کا وقت تھا اس تاریخ میں رات کی بات بڑی تیز کی بارش تھی ملاہمہ جیون کھڑے ہیں بڑی تیز کی بارش تیرت اللہ السیٹ کہنا حضور میرا گھر ٹپکنے لگا ویت منتری کا گھر ٹپکنا حکومتیں سے کی یار گالیاں دینے کو کسی کو بھی دے دو اتحاس بدلنے کو کسی کا بھی بدل دو لیکن یار سچائی سے پڑو گے تو خدا کی قسمات میں آس ہوا جائے گا راتن لال سیٹ ویت منتری ہے کیشیر ہے گھر ٹپکنا ہے کہنے لگا حضور بارش ہو رہی تھی جتنی بارش باہر تھی اتنی ہی میرے گھر میں تھی گھر ٹپک رہا تھا میں اور میری بیوی پریشان تھے جو حساب کے رجسٹر تھے ہم پانی سے بچا بچا کے رک رہے تھے ادھر رکھتے تو ادھر ٹپکنے لگتا ادھر رکھتے تو ادھر ٹپکنے لگتا ادھر رکھتے تو ادھر ٹپکنے لگتا حضور دونوں میں یہاں بیوی بڑے پریشان تھے رجسٹر زیادہ تھے دونوں ہی لوگ تھے میری بیوی نے کہا اوہ رتل لال سیٹ کھڑ کے دروازے سے نکل کے باہر دیکھو کوئی راستے میں اگر مزدور مل جائے تو بلا کے لے آؤ وہ ہیلپ کرا دے گا مدد کرا دے گا اگر رجسٹر بھیگ گئے تو بادشاہ کو جواب کیا دیں گے اللہ اللہ ذرا غور کرو اور اگزیب کی بارگاہ میں رتل لال سیٹ کہنے لگا حضور میں نے بیوی سے کہا اس بارش کے موسم میں رات کے عالم میں کون مزدور مل جائے گا اس نے کہا دیلی میں غریبوں کی کمی نہیں ہے دیکھ لے کیا پتہ کوئی بھولا بھٹکہ مل جائے کہنے لگا اپنی بیوی کے کہنے پر جب میں دروازے پہ آیا تو میں نے کیا دیکھا میری دیوار سے چپکا ہوا کوئی نوجوان کھلا تھا رات کا عالم تھا اس کا چہرہ میں غور سے دیکھ نہ پایا میں نے پوچھا کیسے کھلا ہے اس نے کہا مزدور ہوں مزدوری کی تلاش میں کھلا ہوں میں نے کہا ایسے موسم ہے موسم نہیں دے جب بھوک لگتی ہے تو ہر موسم میں لگتی ہے میں نے کہا میرے گھر میں کام ہے آ کر آ دے کہنے لگا مزدور آ گیا مزدور آنے کے بعد میں میرے رجیشنر ایدھر سے ادھر کرنے لگا ادھر سے ایدھر کرنے لگا پوری رات کام کرا دھرا پوری رات کام کرا دھرا میں چہرہ نہ دیکھ پایا چہرے پہ نقاب پڑا ہوا تھا جب مزدور جانے لگا تو میں نے کہا مزدور بیوی سے پوچھا کچھ ہے بیوی نے کہا صرف یک چوانی ہے اس کے لئے کچھ نہیں میں نے مزدور سے کہا صبح کے لئے جانا مزدور نے کہا جو ہو ابھی دیتے صبح مجھے بہت کام رہتے ہیں میں نے مزدور کو چوانی دی اب مجھے اس کا نام ہی پتا نہیں تھا تو حساب میں کیا لکھتا اس لئے لکھنا پایا وہ موچ چوانی میں نے مزدور کو دے دیا تھا اورنگزیب نے کہا ردالل سیٹ وہ جو اس لات میں مزدور آیا تھا کوئی اور نہیں وہ مزدور اورنگزیب تھا نہ رئی تکبیر نہ رئی رسالت مسلکِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت علماء مفتی گلفام رضا قادری نہ رئی تکبیر کوئی اور نہیں بھورنگزیب تھا ملہ احمد جیبن کی بارگاہ مارز کرنے لگا اورنگزیب حضور وہ میری رات کی مزدوری کی کمائی جو چھوانی میں نے آپ کو نظر آزے میں دی تھی حضور ہفتے میں دو راتیں ایسی آتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے مزدوری کرتا ہوں تیلی میں اورنگزیب بولم بھیس بدل کر کے مو ڈھاک کر کے چہرے پر نقاب لگا کر کے چہرہ چھپا کر کے مزدوری کرتا ہوں دو راتیں اور باقی اگر خرچے میں کمی پڑھتی ہے تو یہ توپیاں بنا بنا کے فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں لوگو اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو دولت بخیلوں کو دے دیتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے تو دولت سخیوں کو دے دیتا ہے اللہ کرے کرے مزدوری کرتا ہے چوتھی نشانی بتائی حضرت موسیٰ 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 جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو نا اہلوں کو بڑی بڑی کرسیاں دے دیتے ہیں جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو نا اہلوں کو بڑی بڑی کرسیاں دے دیتے ہیں لوگو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کیا کروں مولا آ آ آ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا کبھی ہم سے ناراض اور بھائی حق پر رہنا حلال کے نکنے کمانا حلال کے کھانا دیکھنا بہت سے لوگ آج کے زمانے میں ہمارے گھروں میں بچیان پی پڑھنا ان سے پوچھو بھی ایسے کی کی طرح میں ملانا ماحول ایسا ہے او ماحول کو نہ دیکھ میری بہن بندہ جھوٹ بولنا محول خود بنایا جاتا ہے جب میرے نبی مکہ میں آئے تھے تو محول تھا تین سو ساٹھ خداوں کی پوجا کرنا میرے نبی نے محول نہیں دیکھا نبی نے اپنا الگ محول بنایا نبی نے احد کا نارہ لگایا اڑے پوری پستی کا محول ہے تو ہونے دے مگر تو ایسا محول بنا تیرے گھر کو دیکھ کے زمانہ کہتے یہ غلام مصطفیٰ کا گھر ہے مدد کرنا تو اللہ کا کام ہے تو محول کے اوپر کیوں چلا گیا مدد اللہ کرتا میرے بھائیو اور اگر اللہ مدد کرنے پہ آ جائے اللہ مدد کرنے پہ آ جائے تو معلوم ہے اللہ کی مدد ایسی ہوتی ہے سارا زمانہ ایک طرف اور مصطفیٰ کے غلام کا گھرانہ ایک طرف جب حضرت غریب نواز تشریف لائے ہندوستان کی سرزمین پر تو محول تو الگی تھا آپ آگئے اللہ اللہ کرتے ہوئے آپ نے بچھا دیا اپنا مسلح کسی نے راجہ کو خبر دی مہین الدین نامک ایک شخص آیا ہے اللہ اللہ کرتا ہے عجیب حال ہے ہاتھ میں تسبیل یہ رہتا ہے بغل میں مسلح ہوتا ہے لپے جاری اللہ اللہ ہوتا ہے کہا اوزے گدو نکل جائے ہمارے ملک سے کرندے آئے راجہ کے کہا غریب نواز نکل جاؤ کہا کس نے بھیجا کہا سرکاری ہیں میرے غریب نواز نے کہا اگر تم سرکاری ہو تو پرائیویٹ ہم بھی نہیں ہیں ہم بھی سرکاری ہیں تیری سرکار پانچ سال والی ہے ہماری سرکار قیامت تک کی ہے آئے آئے ذرا بولو نا سبحان اللہ ہم وہ سرکاری ہیں جن کے بارے میں پڑھے لی کے رضا کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا ہم ایسے سرکاری ہیں کہنے لگا تمہیں تو اٹھان اٹھنا ہوگا کہنے لگا ہمیں بھیجنے والا کوئی راجہ نہیں مدینے والا آقا ہے آج تک کوئی نہیں بھیج پایا ابھی تک آرام فرما رہا مدد اللہ کلتا ہے اور تم نے اللہ کو تو بالکل بھول گئے اللہ مدد کرے بس ڈر ہے ڈر ہے بھائی جلدی سے کماؤ چاہیں جھون بول کے کماؤ چاہیں سج بول کے کماؤ چاہیں جیسے کماؤ چاہیں بھی آئے کماؤ کماؤ کہیں فاقی سے نہ ہو جائیں کہیں بھونکے نہ رہ جائیں مکان بناو بناو اوہ میرے بھائی مکان بھی ایک حد تک رہتا ہے کان کھول کے سن لے مکان بھی ہمیشہ تیرے ساتھ نہیں رہے گا ایک دن تجھے مکان کو چھوڑنا ہے ایک دن تیرا مکان وہ ہوگا جس میں نہ کوئی پلر ہوگا جس میں اندر نہ کوئی ایٹا ہوگا جس کے اندر نہ کوئی سریعہ ہوگا جس کے اندر نہ کوئی آرکٹیک کا نقشہ ہوگا ایک سادہ سا گڑھا ہوگا اس میں تجھے پٹلا رکھے اوپر سے تختہ رکھے منو مٹی کے نیچے دفنہ دیا جائے گا جس کے اندر نہ کوئی ونڈو ہے جس کے اندر نہ کوئی لائٹ ہے جس کے اندر نہ کوئی فین ہے جس کے اندر نہ کوئی ایسی ہے اس کے اندر تو ہے تیرا نام آئے عمال ہے اور کوئی دو وہاں کوئی مدد کرے گا تیری اب وہاں بھی تجھے مدد چاہیے پھر کہے گا کہ اللہ مدد کرے گا تو اللہ جب زمین کے نیچے مدد کر سکتا تو زمین کے اوپر مدد نہیں کر سکتا جب زمین کے نیچے مدد کر سکتا کہ دمالانا اچھا کھانے کو ہونا چاہیے اوہ میرے بھائی تو دنیا ماہ کے اتنی بڑی دنیا اللہ نے تو تجھے کھانا جب بھی دیا تھا جب تجھے بولنا نہیں آتا تھا چلنا نہیں آتا تھا جب تیرے کسی سے رشتہ داری نہیں تھی تعلق نہیں تھا ناتا نہیں تھا تیرے پاس کوئی ڈپلومہ نہیں تھا ڈگری نہیں تھی بزنیس نہیں تھا کاروبار نہیں تھا جب تُو پیدا ہوا تھا تو تُو تیرے ننی سی جان تھا اللہ نے تیری ماہ کی چھاتی میں تیری خزہ کا انتظام کر دیا تھا ابھی تڑکی میں زلزلے آئے موٹر سائیکل والو زلزلے کی بات چلے یہ حساب سے جاؤ ابھی تڑکی میں زلزلے آئے ایک بچہ پانچ سو گھنٹے کے بعد ملوے سے نکالا گیا کتنے گھنٹے کے بعد زرہ زور سے بولو پانچ سو گھنٹے کے بعد زندہ تھا اس سے پوچھا گیا بیٹا یہ بتا کیا بھوک نہیں لگتی تھی پیاس نہیں لگتی تھی اگر بھوک لگتی تھی کہاں سکھاتا تھا بچے نے جواب دیا ملوے کے اندر جب بھوک لگتی تھی مجھے کوئی سفید پوش آتا تھا کھانا کھلا کے چلا جاتا تھا اللہ ملوے کے نیچے تجھے مرنے نہ دے تو اس زمین کے اوپر مرنے دے گا مگر مرا تو خود خود مرا تو جائز ہو نجائز لپٹ جا اور میرے بھائیو تجھے اللہ بھوک سے نہیں مانے گا اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا رزقہ اچھا اللہ تو انہیں بھی رزق دے رہا جو اس کی نا فرمانی کر رہے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں انہیں نہیں دے رہا رزق انہیں بھی دے رہا جو اس سے دشمن ہی کر بیٹھے ہیں رزق آبادہ جاتا ہے حضرت ابراہیم کی ایک عادت تھی کہ بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے مہمان کو کھانا کھلایا کرو خود کھلایا کرو نبیوں کی سنت اور غوث آدم فرماتے ہیں بھونکے کو کھانا کھلانے سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں ہمارے گھروں میں مہمان آتا ہے تو باز باز جو گھر کی مالکین ہوتی ہیں ان کے چہرے کے جغرافیہ بدل جاتے ہیں کس وقت آ گیا شوہر پر چڑھ بیٹھتے ہیں تمہیں بھی کچھ پتہ نہیں ہے جس ٹیم دے کو دو چار کو لیے چلے آ رہے ہیں اور میرے بھائی مہمان نصیب والوں کے گھر آتا ہے حضرت ابراہیم بغیر مہمانی کے کھانا ہی نہیں کھانا ایک دن میرے بیوی نے کھانا لگا دیا کہنے لگی حضور اور کھانا کھاؤ کہنے لگے میرے بھائیمان آیا نہیں میرے بھائیمان تو کہنے لگی حضور کھانا تو کھا لیں تیارے دستر کھان لگا میں باہر جاتا ہوں کوئی تو ملے گا باہر نکلے کا سی سال کا بھوڑہ مل گیا نہ جان نہ پہچان مگر ہاتھ پکڑ کے لے آئے تو ہی کھا لیں تو ہی کھا لیں کھانا تو اگر کھتے کو بھی کھلا ہوگے اللہ اس کا عجر دے گا بات سمجھ لیجئے سور ہے ناپاک ہے لیکن اگر وہ گھوکا ہے اسے تم نے کھلا دیا تو اللہ اس کا عجر دے گا ان ناپاک ہونا الگ ہے ناکہ جاندار جاندار پر تو رحم کر اللہ تیرے پر رحم کرے گا کھانا کھلانے بٹھال دیا جب وہ کھانا کھانے لگا حضرت عطیب رحم نے ہاتھ پکڑ لیا اوہ میرے دستر خان پہ ان سے نہیں کھاتے کیسے کھاتے ہیں حضرت عبراہیم نے فرمایا میرے دستر خان پہ لقمہ بعد میں کھایا جاتا اللہ کا نام پہلے لیا جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس ہم پڑھتے ہیں نا یہ اللہ کا نام تو ہے اللہ کے نام سے شروع تو میرے رب کا نام لے کے شروع وہ کہنے لگا اوہ عبراہیم میں تیرے چند لقموں کے لیے اب میں خداوں سے تو بے وفائی نہیں کروں گا میرا مذہب کچھ ہو رہا ہے میں تیرے خدا کا کیوں نام لوں چند لقموں کے لیے زب پیڑ گئے وہ لینے تیار نہیں ہے کھلانے تیار نہیں بھئی تجھے میرے رب کا نام لینا ہوگا کہنے رب کھلانا آتو کھلا بے وفائی نہیں کرتا چند لقموں کے لیے چلا گیا اٹھا فرشتہ آیا اوہ فرشتہ کہ لے اوہ عبراہیم رب کا پیغام ہے تُو نے میرے بندے کو نراز کر دیا تم نے میرے بندے کو نراز کر دیا اور اس کی ملہ وہ تیرا بندہ وہ تیرا نام لینے تیار نہیں ہے تُو کہتا میرا بندہ رب نے فرمایا جو نام لے وہ بھی میرا بندہ اور جو نام نہ لے وہ بھی تو میرا ہی بندہ ہاں حساب ہوگا جو اس کی عبادت نہیں کرتے جہنم میں ڈالے جائیں گے مگر ہیں تو رب کے ہی بندے ایک باپ کے چار بیٹے ہیں دو نلائق ہیں دو لائق بر ہیں تو رہیں گے تو نلائق بھی اسی کے بیٹے ادھار کاٹسا نام نہیں کٹا جاتا ہے تو رب کے ہی بندہ کہا مولا لیکن میں نے تو اس لیے نہیں کھلا ہے وہ تیرا نام نہیں لیتا کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی کہا اسی سال کہا ابراہیم وہ تو جب سے پیدا ہوا جب سے ہی نام نہیں لیتا ہمارا ہم اسے اسی سال سے کھلا رہے ہیں تو ایک ٹائم نہ کھلا پایا اسی سال سے کھلا رہے ہیں تو ایک ٹائم نہ کی لگتا ہے اور میرے بھائی رب نے تو وعدہ کیا ہے رب عطا کرتا ہے حالات نہ دیکھو کبھی کمزور کو بھی اللہ پاور والا بنا دیتا ہے کبھی پاور والے کو اللہ ایک مچھر سے مروا دیتا ہے نمرو بڑی پاور والا تھا اب مارا گیا تو بڑا گیا تھا ایک مچھر کے ذریعے اب جو نیند تو نہیں آری نا حضور سے بولو سبحان اللہ حالات نہ دیکھو یہ جو تم نے گاؤں میں تین تین ٹکڑیاں بنا لیا اور اس کے ہاں کھانا میں نہیں کہوں گا یہ اس کے ہاں نہیں کہے گا دشمنی کرو تو اللہ کے لیے دوستی کرو تو اللہ کرا مجھرے ہیں دشمنی اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بکڑھ لو ٹکلے ٹکلے نہ ہو بکھرو مات ہم بکھرے پھر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ مدد کر یا اللہ مدد کر میرے بھائی جو اپنے حال بدلنے کی خود کوشش نہیں کرتا اللہ بھی اس کے حال نہیں بدلتا ہے حال ان کے بدلے جاتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کامیابیاں ان کو ملتی ہیں جو منزلیں تیہ کرتے ہیں جو گھر میں بیٹے رہتے ہیں انہیں کامیابیاں نہیں ملتے ہیں پاور تو سب اللہ کیاں ساو اللہ میں بتا دوں ایمان تارہ ہو جائے گا سیرون کو اتنی پاور دیا اللہ نے کہ خدا بن بڑھ گا خدا ہی مدد کر دیا انا ربکم العلا میں عالی ہوں میں رب ہوں عبادت کرانے لگا پھنی بس پیالہ نپریز ہو گیا ایک دن اس کا ایک فال کھولنے والا آیا نجومی جو فال کھولتے ہیں کہنے لگا تیری اُلٹی گنتی شروع ہو گئی کیا ہوا تیری اُلٹی گنتی کہا کیا ہوا کہنے لگا تیری ستاری ٹھیک نہیں بتا رہے جانتے ہیں فال کھولنے والا بہتا تھا بارش آج بھی اوتیں بتاتیں بارش ہوگی اگلزل آئے گا خبروں میں آتا کہ نہیں نیٹ بتاتا موائل بتا رہا برا اللہ پتاتا تھا تیری اُلٹی گنتی شروع ہسا فیران اپی اپورو کیا ہوا مجھے کہنے لگا ایک بچہ ایسا آنے والا ہے اس میں مصر میں جو تیری اینٹ سے اینٹ بچا دے گا ہسا اس کے بولا بچہ بڑے میرے آنکھوں میں آنکھر ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتے کسی بادشاہ کی اتنی طاقت دیں یا مجھ سے پنگلے کسی کی میری طرح حکومت نہیں بچہ ہاں ہاں بچہ ستارے کہہ رہے ہیں کہنے لگا آج تیرے ستاروں کو جھوڑا ثابت کر دوں گا اعلان کرا دیا مصر میں کوئی بچہ نہ بچے جس کی گھر میں بچہ ہے اس کو قتل کر دیا جائے سارے بچوں کو قتل کرا دیا گیا پورے مصر میں بچے زندہ نہ بچے پھر بنایا فال کھول دے ستارے کیسے ہیں کہنے لگا ابھی ستارے تیرے گردش میں ہیں کیا ہوا بچے کو تمہیں نے مروا دیا بچے سے قدر آدھا کہنے لگا وہ بچہ مرے ہی نہیں ہے جو تیرے ہیٹ سے ہیٹ بجائے گا اسے اللہ رکھے اسے کون چکے پھر کہنے لگا وہ بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے جتنی عورتیں امی سے ہیں جتنی عورتیں حمل سے ہیں ان کے حمل ضائع کر دیے جائے ان کے حمل گرا دیے جائے پیٹوں میں بچوں کو مار دیے جائے لوگوں ظلم کی کیسی انتہا کی ہوگی ظلم کی کیسی آنی چلی ہوگی کہ ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کو مار دیا گیا عورتوں کے حمل کو ضائع کر دیا گیا اگر لوگوں اگر اللہ مدد کرنے پہ آ جائے تو اس طرح سے مدد کرتا ہے حضرت موسیٰ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے حضرت موسیٰ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے ابھیان چل رہا تھا بچہ کٹو ابھیان چل رہا تھا بچہ مارو ابھیان چل رہا تھا پیٹوں سے بچوں کو ضائع کر دیا جائے حمل گرا دیے جائیں ابھیان چل رہا تھا کسی کا بچہ چھوڑا نہیں جائے گا کسی کو جنم لینے دیا نہیں جائے گا مگر جسے اللہ بھیجے اسے کون روک سکتا ہے حضرت موسیٰ کی ماں کے ذہن میں اللہ نے یہ خیال پیدا کر دیا اوہ موسیٰ کی ماں اب شہر میں تو نہ رک تو سہرہ بیابا میں نکل جا یہاں پر فرعون کے سپاہی نہ چھوڑیں گے حضرت موسیٰ کی ماں سہرہ اور بیابا میں نکل گئی سہرہ بیابا میں نکلی حضرت موسیٰ کی پیدایش جنگل میں ہو گئی بیابا سہرہ میں ہو گئی لوگیں چاند سا چنکڑا ہے بچہ بڑا خوصورت ہے ماں نے دیکھا میرا لالا جواب ہے چاند سا ٹکڑا ہے مگر شہر لے کر جاؤں گی تو اس کو فرعون کے سپاہی مارڈا لگے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا میرے بچے کی ہتھیا کر دی جائے گی اگر جنگل میں سولتی ہوں سہرہ میں چھوڑتی ہوں کوئی ترنڈہ کھا جائے گا مولا کرو تو کیا کرو حضرت موسیٰ کی ماں کے ذہن میں آیا ایک ٹکڑی لی ٹکڑی میں دھاس پھوس رکھا حضرت موسیٰ کو ٹکڑی میں لٹا دیا اور ٹکڑی کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا اور دریائے نیل کے حوالے کر کے بولی مولا یہ موسیٰ تیری امانت ہے میں نے تیرے حوالے کر دیا میں جا رہی ہوں اپنے گھر تو جانے تیرا موسیٰ جانے مولا تیرا موسیٰ جانے اللہ اگر مدد کرنے پہ آ جائے جلسے میں آنے والو کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا جلسے میں آنے والو کبھی بھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھنا اس لیے کہ اگر اللہ سے رابطہ مضبوط ہے اللہ کی مرسی کو تُو نے مضبوطی سے تھام دیا ہے اگر اللہ کے تو قریب آ گیا ہے اللہ کی چوکھٹ پہ آ کے بڑھ گیا ہے ارحال میں اللہ تیری مدد کرے گا کبھی تو جھکنے نہ دے گا حضرت موسیٰ کی تکری دریائیں نیل میں ڈال دی نیل بہ رہا تھا تکری نیل کے ساتھ بہ رہی تھا ماں گھر آ گئی ماں گھر آ گئی ماں گھر آ گئی ٹوکری بہنے لے جب دریائے بہے گا تو ٹوکری بہے گی کی نہیں بہے گی ٹوکری بہت دی جارہی ہے ماں گھر آ گئی توجہ کرنا مدہ آ جائے گا ایمان تعدہ ہو جائے گا کوئی میں افسانہ نہیں بتا رہا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں جو قرآن نے بیان کیا ہے جب ٹوکری بہی اسی دریائے نیل سے ایک نہر کٹی تھی نہر جانتے ہیں آپ جو نہریں ہوتی ہیں سچائی کے لیے ہیں پانی کے لیے ہیں آپ دیکھتے ہیں نہریں ایک نہر گٹی تھی جو فرعون کے محل میں جا رہی تھی اور محل میں ہو کر کے پھر دریائے گر رہی تھی اس لیے کہ پہلے سمر سیبل ٹونٹی نہیں تھی ٹنکیاں نہیں تھی ہیڈ پمپ نہیں تھی یہ ندی نالے چشموں سے پانی کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا دریائے نیل سے ایک نہر نکلی تھی جو فرعون کے محل میں جا کر کے اس کے محل کی پانی کی کھپت کو پورا کر رہی تھی اللہ اللہ ذرا غور کرو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا اوہ فرشتے میرے موسیٰ کی ٹوکری اس نہر میں ڈال دے جو نہر فرعون کے محل میں جا رہی ہے اور اس کی مولا یہ تو بچوں کی خون کا پیاسہ ہے یہ تو بچوں کی جانوں کا پیاسہ ہے اس میں اگر ٹوکری کو ڈالا تو موسیٰ جائیں گے محل میں اور محل میں یہ چھوڑے گا نہیں اوہ فرشتے ہماری قدرت کے یہی تو کرش میں ہے موسیٰ کی ٹوکری اس نہر میں ڈال دے جو فرعون کے محل میں جا رہی ہے وہ نہر میں ڈال کے اعلان کر دے موسیٰ گھر میں گھس کے مارے گا موسیٰ گھر میں گھس کے مارے گا جب مدد ہماری ہوتی ہے تو موسیٰ گھر میں بھس کے مارتا ہے مدد جب ہماری ہوتی ہے تو اللہ کی جب مدد ہوتی ہے بھائیوں نے تو حضرت یوسف کو اندھے کوئے میں ڈال دیا تھا لیکن جب مدد اللہ کی ہوتی ہے تو مصر کا تخت اتا کر دیتا ہے اور سے لوگ زکاة ہی نہیں دے رہے ہیں کہ مال کم ہو جائے گا مال کم ہو جائے گا دینے والا اللہ ہے زکاة نکال لے سے مال کم نہیں ہوگا مال بڑھے گا مال بڑھے گا ٹوکری چل دی ٹوکری چلی محل میں ٹہل رہا تھا فرعون جب ٹوکری آئی ٹوکری میں موسیٰ پر نظر پڑی حضرت موسیٰ کو دیکھا تو چیخ نکل گئی بچے کو دیکھ کے تو اس کے رون پر کھڑے ہوتے تھے نجومی نے کہا تھا نا بچہ تیرے خطرے کا باعث بنے گا تیرے کال کا باعث بنے گا تیرے زوال کا سبب بنے گا جب دیکھا بچے کو چیخا سارے عدیکاریوں کو بلائے ارے یہ بچہ کیسے زندہ رہ گیا میں تمہیں زندہ نہیں چھولوں گا یہ بچہ کیوں چھوڑ دیا میں نے تو ابھیان چلایا تھا کسی کے گھر میں بچہ نہ رہے کسی ماں کے بیٹھ میں بچہ نہ رہے یہ بچہ کہاں سے آئے گا سارے عدیکاریوں نے کہا یہ پاگل اب ہمیں زندہ نہیں چھولے گا یہ ہمیں سولی چرہ دیکھا سب نے میٹنگ کیا کوئی ایسی بات بتاؤ تاکہ ہماری جانیں بچ جائیں کہا اوہ فیرہون تو پریشان کیوں ہوتا ہے نجومی نے کیا بتایا ہے کہا نجومی نے بتایا ہے کہ مصر میں ایسا بچہ پیدا ہوگا یہ تیرے زوال کا سبب بنے گا تو ایسا بچہ جیسا کوئی شگر فریچی ہوتی ہے تو انسان اس کا سوچتا ہے اس سے تو خطرہ ہی نہیں ہے اس سے خطرہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ بچہ مصر کا نہیں ہے نکالو چیک اپ کرائے ڈاکٹر کو بلایا حکیم کو بلایا اس بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ بچہ مجھے چاہیے محل میں ایک بچے کی کلکاری گونجنا چاہیے بچوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترز گئیں ساری نسل کشی کر دی بن کے فانو جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کے مجھے جز روشن خدا کرے اتنا کامیاب جلزہ آپ کا یہ ہے الحمدللہ کہ اتنا کامیاب بہت کم جلزہ ہوتا ہے اتنا کامیاب آپ کا یہ جلزہ چل رہا ہے تقریر بھی میری آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اس لیے کہ ٹائم پورا ہو چکا دو بجنے جا رہا ہے اور آپ اتنا جم تھم کے سن رہے ہو سنو اللہ کی قدرت کی نشانیاں سنو ایمان مضبوط کرو اللہ کی ذات پہ یقین مضبوط کرو دینے والا خدا ہے حفاظت کرنے والا خدا ہے اللہ نے مال دیا ہے زکاة بھی دینا اللہ نے ٹائم دیا ہے تو نماز کے لیے بھی ٹائم نکالنا اللہ نے جسم دیا ہے تو روزہ بھی رکھنا روزہ جسم کی زکاة ہے بہت ہے تو ستر کلو وزن ہے نئی عمر ہے اور اس کے بعد میرے بھائیو روزہ رکھنے سے سیحر خراب نیو تیسی حضبند کرنی ہے کسی نے حکیم سے پوچھا کہ یہ بتا کہ بدن کی کون سی غزہ اس لحکتی ہے اس نے کہا بھونک کھانا کھانا بیٹھو تو جب کھانا کھاؤ جب بھونک لگے اور جب کچھ بھونکے رہ جاؤ تو کھانے سے ہاتھ کچھ لو انشاءاللہ بیمار نہ ہوگے کھانا کتنا بھی اچھاو کتنا بھی لذیذ ہو مگر کھانا پیٹ کے تین حصے کر لو ایک حصہ کھانے سے ایک حصہ پانی سے اور ایک حصہ خالی چھوڑ دو انشاءاللہ بیمار نہ ہوگے فرعان بولا اس کے کھانے کا انتظام کرو تو وہ زمانہ فیڈر والا نہیں تھا بچے کو دائیں دودھ پلاتی تھی کہا کسی دائی کا انتظام فرعان کے محل میں ان عورتوں کو بلا کے لائے جو بچوں کو دودھ پلاتی تھی بولا کر کے لائے حضرت موسیٰ کو گود میں لیتی دودھ پلاتی حضرت موسیٰ پیتے نہیں پیتے نہیں کہا مولا جب دودھ پلا نہیں ہے تو پھر ماں کئی پیے گئے سبحانہ اللہ جب یہاں میجی دیا ہے تو پھر دودھ کسی غیر کا کیوں پینا ہے تو پھر سگی ماں کئی پیے گئے اللہ اللہ اس کو بلایا اس کو بلایا اس کو بلایا کسی کا پیتے نہیں فرعان بار بار کہنا کوئی دایا رہنا نہیں چاہیے یہ بچہ جس کا دودھ پیئے اس کو بلا کے لاؤ دایا کو بلا بلا کر کے بلا بلا کر کے جمع کر لی گئیں مگر کسی کا دودھ پیتے نہیں کسی کی پستان کو مو لگا تے نہیں اللہ 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 ذرا غور کرو حضرت موسیٰ کی خالہ یا ان کی ماں کی سہیلی اسی محل میں رہتی تھی کچھ کام کرتی تھی فرعان سے کہنے لگی اوہ فرعان ایک عورت میری نظر میں ہے جو بڑی پاک و صاف رہتی ہے اگر تو اجازت دے تو میں اس کو بلا لاؤں ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پینے لگے وہ عورت کوئی اور نہیں حضرت موسیٰ کی سگی ماں تھی اللہ اللہ ذرا غور کرو فرعان نہ کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے اگر یہ بچہ جس کا بھی دودھ پیے جو عجرت ہوگی دے دوں گا جو تنخواہ ہوگی دے دوں گا جو وظیفہ ہوگا دے دوں گا حضرت موسیٰ کی ماں کے پاس خبر گئی تمہاں بچہ جو ہے دودھ نہیں پی رہا ہے تم چلو ہو سکتا ہے تمہارا دودھ پیرے حضرت موسیٰ کی ماں آئیں بچے میں نظر پڑھی وہ بچہ کوئی اور نہیں اپنا ہی لال ہے مولا یہ تری قدرت کا کمال ہے میں نے نیل میں چھوڑا تھا میرا لال محل میں نیل میں چھوڑا تھا لال محل میں اور میرے بھائی اللہ کبھی کبھی بڑے بڑے غریبوں کو امیری دے دیتا اور کبھی کبھی بڑے امیروں کو غریب ہے نا اللہ نے اگر کیا ہے تو خرچ کرنا سوی کو بخالت سے کہا کبھی بخالت نہیں بخالت کے راستے پہ کبھی نہ چلے ماں نے گود میں لیے چھاتی سے لگایا حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا فرعون مولا تمہیں میرے محل میں رہ کے اس بچے کی پرورش کرنا ہے وارے مولا تری قدرت کے کرش میں وہی رہ کر کے پلوایا وہی رہ کر کے پروان چڑھایا اور جب حضرت موسیٰ نے تبلیغ دین کی اور جب بتایا کہ اللہ ایک ہے اور جب تبلیغ کرنا سنو کی تو فرعون مخادف ہو گیا کہا موسیٰ کو مرواؤ موسیٰ کو ختم کراؤ کہا موسیٰ کو مارنا آسان نہیں ختم کرنا اتنا آسان نہیں موسیٰ تو عجیب عجیب کرش میں دکھاتا ہے موسیٰ تو کوئی دور پہ جا کے مولا سے بات کر لیتا ہے موسیٰ اگر کہے تو پھر جنت سے کھانے مانگا لیتا ہے او لوگوں ذرا غور کرو فرعون نے بڑے بڑے جادوگر بلائے حضرت موسیٰ کو مروانے کے لیے حضرت موسیٰ کا کام تمام کرانے کے لیے جادوگر آئے جادوگروں نے بڑے بڑے سامپ اپنے جادو سے بناے حضرت موسیٰ کو کھا جائیں گے چاروں طرف سے جادوگروں کے سامپ ہیں حضرت موسیٰ بیچ میں کھڑے ہیں اپنے لبکی بارگا میں التجا کی مولا بہت بہت بڑے انہوں نے عجگر بنا دیئے بہت بہت بڑے سامپ بنا دیئے موسیٰ کی طرف آ رہے ہیں کھانے کے لیے رب نے فرمایا ہے اسے زمین پہ بھیکو ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو حضرت موسیٰ نے اپنا آسا زمین پہ بھیکا اللہ کے کرم سے اتنا بڑا ساپ بنا کہ وہ سارے ساپوں کو بھی کھا گیا اور جادو گروہ کو بھی کھا گیا ساپ چٹ کر گیا اللہ مدد اللہ جس آتا مکمل یقین مکمل اور ٹکڑیوں میں نہ بڑھتے ادھر کے ادھر تھے ایک سب بھائی بھائی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اختلاف نہ کیا آپس میں سب پھارے آخری بات بتاؤں تو بات کو میں ختم کی طرف لے جاؤں فرعون نے اٹھانا کہ آج موسیٰ کا کام تمام کروں گا اللہ نے اٹھان لی آج فرعون تیرا کام تمام کروں گا اور جو اللہ اٹھان لے وہی ہوتا جو اللہ چاہ لے وہی ہوتا کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا فرعون نے اپنی فوج کا لیا حضرت موسیٰ پر چڑھائی حضرت موسیٰ کے چند چاہنے والے چند لوگ جو آپ پر ایمان لائے وہ غریب لوگ حضرت موسیٰ کے پاس سمٹ کے آگئے فرعون نے چڑھائی کر دی حضرت موسیٰ نے فرمایا چلو اللہ کا حکم ہے اب یہاں سے حجرت کرو حضرت موسیٰ کو حجرت کا حکم ہوا حضرت موسیٰ اپنے چاہنے والوں کو لے کر کے نکلے فرعون پیچھا کرنے لگا پیچھے سے تعاقب کرنے لگا پیچھے سے فرعون کی فوج ہے آگے آگے حضرت موسیٰ کے چہنے والے ہیں پھر وہی دریائے نیل کے پاس آگے کھڑے ہو گئے جہاں سے کہانی کی شروعات ہوئی تھی آج وہیں کہانی ختم ہونے جا رہی ہے جہاں سے ابتدا ہوئی تھی وہی پہ انتہا ہونے جا رہی ہے سامنے دریائے نیل ہے پیچھے فرعون کی فوج ہے حضرت موسیٰ نے عرص کی مولا اب کیا کیا جائے قرآن کہتا فن فجارت من حثنت حشرہ حضرت موسیٰ کا حکم ہوا ارے اشارہ تو کر ہماری قدرت کا کرشمہ دے حضرت موسیٰ نے اشارہ کیا دریائے نے رستہ دے دیا رستہ دے دیا پانی ادھر کا ادھر کا ادھر رکی حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ڈال دیا دریائے میں دریائے پار کرنے لگے جب دریائے پار کرنے لگ گئے تو فرحون دریائے کے کنارے آگئے جب موسیٰ جا سکتا ہے تو میں بھی جا سکتا ہوں اسے پتا نہیں کہ موسیٰ کو لے جانے والا اللہ ہے اوہ لوگا حضرت موسیٰ دریائے پار کر چکے اے اے فرحون نے اپنی فوج کو دریائے میں ڈال دیا اللہ نے فرمایا اوہ دریائے میں نے تو موسیٰ کو رستہ دیا تھا فرحون کو نہیں دیا تھا اللہ کا حکم ہوا پانی مل گیا اگر پانی ملا تو جیسے چوہ پانی میں وہ دکھا کے مرتا ہے نا ایسے ہی فرحون پانی میں خوتہ کھانے لگا اور جب مرنے لگا موت تفرشت آیا ہے تو کہہ رہا تھا آمن تو بے ربی حارون و موسیٰ فرحون کہہ رہا تھا میں موسیٰ اور حارون کے رب پہ ایمان لائیا مگر مرتے وقت ایمان لائیا تو کیا لائیا اوہ میرے بھائیوں موت کے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں مرنے کے وقت کو موت کے فرشتے کو دیکھ کے بڑا بلا جابر و ظالم بھی کہہ دیتا ہے کہ میں اب توبہ کروں گا مرنے کے بعد تو وہ بھی کہے گا مولا مجھے ایک زندگی تو اور دے کے دیکھ میں پوری زندگی اگر ہزار سال کی بھی ہوگی تو سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا مگر خدا کی قسم ہمارے ہاں تصور نہیں ہے ساتھ جنم کا ہمارے ہاں صرف ایک ہی جنم ہے ایک اسی جنم میں مولا کو رازی کرنا ہے مر گیا تو پھر دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے اللہ نے جوانی دی ہے مولا کو رازی کر لے اللہ نے سانسے دی ہے مولا کو رازی کر لے اللہ نے مولا دی ہے مولا کو رازی کر لو مرنے کے بعد تیرا حال تک بتانے والا کوئی نہیں آئے گا مرنے کے بعد تیری قبر میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہے میرے بھائی کوئی تیرا حال بتانے والا نہ ہوگا حضرت عمر کے مثال کے بعد حضرت عبداللہ نے دیکھا یا حضرت ابن عباس نے دیکھا حضرت عمر کو فرمایا عمر کیا حال ہے حضرت عمر نے فرمایا رب کا کرم نبی کی محبت کام آگئی ورنہ تو گاڑی ٹک بگا گئی تھی وہ جلیل قدر عمر کہہ رہے ہیں میرے بھائی تو ہمارے عمال کا حال کیا ہوگا مجھے بتاؤ سرہ ہم کس چیز پر نازہ ہیں خالی جمعہ کی نماز پر ایک جمعہ پڑھ لیا ہے ایک ہفتے میں اس پر نازہ ہے مرے بھائی محلت دی ہے اللہ نے توبہ کرو حرام سے بچو حلال کے لقمیں کھاؤ اپنے رب کو رازی کرلو مرنے سے پہلے ایمان والے ہو کے مرو اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا مولا معاف فرمائے کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام زندہ بات وما علینا اللہ البلاغ اسلام علیکم